جی اسلام علیکم دوستو کیا بل چلال سب بھائی ہوگا امید کرتا ہوں سب بھائی دوست چھتا ہوں گے جی ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پروازی پنجھنی پوائنٹ میں محضرت کے ساتھ کافی دنوں سے نہ ویڈیو نہیں لگا سکا ویڈیو نہیں لگا سکا وہ اس لیے کہ پرندے کوئی خاص مطلب کے مل نہیں تھے رہے اس کی وجہ سے ویڈیوز نہیں تھا لگا رہا اس سے پہلے کافی دوستوں نے ڈیمانڈ کی تھی اور درمیان درمیان میں کافی آئی ہیں تو کہتے ہیں کہ کورے پتھیاں پتھے لے کے دیں جو کہ کھڑے میں یا صاف ہوئے ہو یا اڑے ہوئے نہ ہو باہر چھت وغیرہ نہ دیکھئی ہو تو دوستو جی آج میں لے کے آئے ہوں تقریباً 16 پیس ہیں لیکن ان میں ایک کبوتر کا تھوڑا جا ہے مجھے ایشو لگ رہا ہے پندرہ کبوتروں کی ڈیل ہوگی ایک کبوتر جو سول ماں وہ ساتھ ہی جائے گا ہی ٹھیک ہے جی تو یہ کورے پتھیاں پتھیاں ہیں ان میں دوستو میں بتاتا چلوں ستاد میان نزیر سا والے کبوتروں کے کروز ہیں اب یہ نا بہی بات میں کہنا جی وہ کپیو ہو رہا ہے یہ وہ ہے نہیں ٹھیک ہے جن سے لے کے آئے انہوں نے بتایا کہ ان میں کروز ہیں میان نزیر سا والے کبوتروں کے اور ہم نے چیک کی ہیں ان کے بڑے ہیں ٹائم کی شوٹیج کی وجہ سے انہوں نے یہ باہر نہیں تھے چھوڑے پتھیاں پٹھے ابھی کچھ پہلے تاگے میں ہے کچھ دوسرے تاگے میں ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو سے ریکوینسٹ ہے کہ یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ایک ایک کبوتر دکھاؤں گا کوشش کروں گا پندرہ پیسہ پندرہ کے پندرہ شوک کرواں گا کرنلی میربانی کر کے ٹھیک ہے اور اینڈ پہ پرائز چلے میں بہلے بتا دیتا ہوں پرائز ہوگی بھائی فائنل ہوگی بھائی آٹھ سو رپے پر جس بھائی کی سمجھ میں ہے وہ رابطہ کر لے نہیں آتی لیو اٹ آپ لیو کر دیا کریں میری ویڈیو کو لیکن میربانی کر کے بیڈ کمنٹ سے پریز کیا کریں اور کال کر کے یہ نہ بولا کریں جی تاڑا ریڈ بو زیادہ ہے ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا آپ بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں لوگ کیا سیل کرتے ہیں میں اپنی بڑائی نہیں کرتا ٹھیک ہے بس آپ دوستو کی محبت ہے چوہ آئے جی شوک کرتے ہیں آپ کا ٹائم نہیں زائیں کرتا تو اس پتھے سے ہم سٹارٹ کریں گے پہلے دھاگے کا پتھا ہے جی یہ ٹیڈیوں کے کروس سے ہے یہ شوک کریں ٹھیک ہے جی دوستو اس ٹائم ویڈیو میں آپ کو یہ ہی لگ رہا ہوگا کہ جی پیور ہے جی اور سفید آنکھیں نئی جی گلابی ذرات والی آنکھ ہے اس کی ٹھیک ہے کورا پتھے بلکل دس صاف ہے ابھی دسمان نکال رہا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی پکڑتے تھوڑے سے پر بھی مڑ گئے ہیں یہ شوک کریں جی یہ دسمان بھی نکال رہا ہے اور مجھے پتا ہے جی مجھے کتنی دکت ہوتی ہے کبوتر کٹھے کرنے میں چھتوں پہ جانا وہاں سے لے کے آنا بہت مشکل ہوتی ہے بس آپ دوستو کے لیے کوشش کرتا ہوں اچھے سے اچھا کبوتر لانے کی ٹھیک ہے جی یہ پتھے ابھی میں مزید اسی طرح کبوتر پکڑ کے آپ کو شوک کرواتا ہوں جی دوستو ایک اور پتھے کا شوک کریں یہ بھی ٹیڈی اور گولڈن یہ کروس لکے بنا ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس کی آئیس ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی بلکل کورے پتھیاں پتھے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ دسمان اس نے جان نی ہے نومی کپر کا پتھا ہے یہ کورے پتھیاں پتھے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا کلر ہے اسی طرح پکڑ کے کچھ کبوتر آپ کو دکھا دیتا ہوں جی جی دوستو یہ پتھا جی ہے یا پتھی ہے مجھے کنفرم نہیں ہے لال پری مطلب کہہ سکتے ہم اس کو ٹیڈی اور ڈب والا کروس ہے یہ ٹھیک ہے انہیں والا ٹھیک ہے کروس سے بنا ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ جی اس کے پر ہیں جی پروں میں دیکھنے اٹیشمنٹ کیسی ہے اس کی پر کی لینٹ بغل یہ صرف ٹائم کی شوٹیج کی وجہ سے انہوں نے اڑانے کے لیے باہر نہیں چھوڑے ورنہ وہ خود اڑاتے ہیں کورتر یہ دیکھیں جی بڑے دوستو کی ڈیماند تھی کسی اچھے گھر سے لے کے دیں جو خود بھی اڑاتے ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے یہ اس کا کلر ہے انڈ پر چھوڑ کے بھی سارے کورتر دکھاؤں گا آپ کو لیں جی دوستو ایک اور پٹھے کا شوق کریں اس پٹھے کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا تھا پتہ نہیں پٹھا ہے یا پٹھی کہتے اسی سی بھائی اگر لگانا ہوا تو یہ اس کو آپ خود جوڑے لگائیے گا یہ بڑے اچھے بلڈ سے ہے بہت ہی اچھے بلڈ سے اور ازمائے ہوئے بلڈ سے ہے یہ ڈاوالا ٹھیک ہے جی ڈاوالا میاں نظیر ساوالے کبوتروں سے یہ پٹھا ہے اب میرا خیال ہے کہ پٹھا ہی ہے اور جی یہ دیکھیں یہ اس کے بارے پروں کی اٹیچمنٹ بغل کا گچھا یہ اس ٹائم میں نے پر پورا پر کھول دیا ہے نہ ادھر والے پروں میں کوئی خلاہ ہے اور نہ نیچے سے کوئی خلاہ ہے ٹھیک ہے جی دم اور جی یہ کلر ہیں اس کے یہ تھوڑے سے چھوٹے وجود گا لیکن یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ چار انگلیوں کی ہڈی ہے طرح نارمل جسم کا کبوتر ہے یہ جی دوستو ان میں ایک یہ مادی ہے استاد چودری سخی بٹی والے کبوتروں سے اور ساتھ میاں نظیر ساوالے سے یہ ٹوٹلی کبوتر کروس کے بنے ہیں انہیں والے اب یہ نہ دوست سمجھئے گا کہ یہ اتنے سستے مطلب کیوں ہیں یہ صرف اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں ورنہ پرائز رکھنے کو میں ڈریکٹلی زیادہ بھی رکھ سکتا تھا لیکن میں نے کہا نہیں زیادہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جتنے میں چل رہی ہے وہ ہی چلا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کے پاہ رہا ہے یہ بھی کوری مادی ہے یہ مادی ہے دس آف کھڑے میں ہی ہوئی ہے یہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے چھلے وغیرہ ڈالے ہوں میں یہ دو چلے یہ ڈالے ہوں ایک یہ ہے ایک یہ ہے دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ مادی کا کلر ہے فول لیں جی دوستو یہ کورٹ ایڈیوں کے کروس پٹھے کی برائیڈنس دیکھیں آنکھ کی ٹھیک ہے جی یہ پاہ رہا ہے جی اس کے دیکھیں یہ بھی یہ دیکھیں بگھلیں ابھی کچھیں ہیں اس کی دسوانی کا آل رہ پٹھا یہ کلر ہے اس کے لیں جی دوستو اڑی ہوئی مادی ہے یہ سمجھ لے کہ میں نے کہا کہ ان سے ڈالوائی ہے کہ جی ایک دے دیں یہ ان کی اڑی ہوئی ہے مادی کا شوق کیجئے گا یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھی اڑی ہوئی ہے یہ مادی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ بھی انہی کے کروس سے بنی ہوئی ہے یہ پا رہے ہیں اس کے ٹھیک ہے کھپے ڈالی ہوئی تھی یہ اس کے کلر ہے بلکل نارمل سے جسن کی گوتری ہے لیکن بہت ہی اچھے اڑتے ہیں یہ لیں جی دوستو یہ جی گولڈنوں سے نکلا ہوئے ہیں آپ اس کے آئیس دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آجائے گا آئیس دیکھیں اس کی ٹھیک ہے اڑنے والا انہوں نے بنایا ہے دیکھیں آئیس کے رنگ دیکھیں اس کے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی بیک گراؤنڈ ان کی گولڈن ہی ہے اور میرا خیال ہے جہاں تک یہ کہ ہیرالال کبوتروں سے بھی شاید ہو کیونکہ ان کے پاس ہیرالال بھی بہت اچھے گوتر ہیں یہ دیکھیں پر یہ بھی پتھا بھی دس ساف ہوئے ہیں یہ دوسرے دھاگے کا ہوگئے ہیں پرلے کی اٹیچمنٹ دیکھ لیں یہ اس ٹائم فل پلہ میں نے کھولا ہوا ہے یہ فل ادھر سے بگل دیکھ لیں اور پروں کی اٹیچمنٹ دیکھ لیں جن بھائیوں نے تو مجھے کہا ہوا تھا نا جی کوئی لے کے دیں ان کے لئے یہ بڑے زبدستوف ہے یہ سمجھ لیں لے جی دوستو یہ ایک پتھا دیا انہوں نے ہرا ان کے پاس ہرے بھی بڑی اچھی کوالٹی ہیں یہ میاں صاحب والے یہ ان میں سے بنا ہوئے ہیں انہیں والا کروز سے آنک کی برائیڈنس دیکھ لیں آنک ماشاءاللہ کتنی کشادہ آنک ہے اس کی ٹھیک ہے اور جی یہ جناب اس کے پر یہ دیکھیں دسمیں نکال رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دو موس کی تھوڑی سی کریز میں ہیں یہ اس کے پورے کر رہے ہیں لیں جی دوستو یہ گولڈن ٹیڈی کروس کا بھی شوک کریں اور بس بھئی بس بس رک جا دو میٹ اس کے پورے آنک کے رنگ دیکھئے گا یہ بھی ابھی دوسرے دھاگے کا ہے میرا خیال ہے جہاں تک آئیز میں رنگ دیکھیں ماشاءاللہ اور برائیڈنس دیکھیں باقی چیزیں جو بھی آپ نے نوڈ کرنے والی آپ دیکھیں میرا کام شوک کروانا ٹھیک ہے باقی بلڈ لائن جو ہے وہ آر ایڈی میں آپ کو بتا چکا کہ ان کے کروس سے بنے ہوئے ہیں میاںسا والے کبوتروں کے کروس سے انہیں والے یہ دیکھیں جی ابھی تک میرا خیال ہے جتنے کبوتر دکھا دیئے ہیں سب کے پلے اور کوالٹی سب کی سیم ہیں دیکھ لیں یہ دیکھیں جی یہ پا رہا ہے یہ اس کے کلرز ہیں ٹھیک ہے جی دوستو ابھی چلیں سارے کبوتروں کا ویو کروا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو جس بھائی کو بھی یہ چاہیے ہو کال پہ ورسل نمبر پہ رابطہ کر لیں لوکیشن لاہور ہے کارگو ویلے بلال پاکستان ہے ٹھیک ہے جی یہ سارے کبوتر ہیں اور بلکل سمجھ لیں بڑی اچھی کوالٹی کے کبوتر ہیں بہت ہی اچھی کوالٹی کے کبوتر ہیں جی جس بھی بھائی کی سمجھ میں ہیں صرف وہی رابطہ کرے ان میں جو جی دوستو جس کبوتر کے میں پیسے نہیں ڈال رہا وہ یہ کبوتر ہے اے آئی ٹھیک 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 مری بھائی یہ یالو کڑی والا یہ اس کا دونوں سائڈوں کا دسمان دسمان پارابی یہاں تو جڑا ہوئے یہاں نکلا نہیں ہوا اب یہ مجھے نہیں پتہ اس میں کیا مسئلہ ہے اس کبوتر کے میں پیسے نہیں ڈالوں گا باقی سولہ ٹوٹل ہیں پندرہوں کی ڈیل ہوگی میں آپ کو کھلے کھلے کر کے دکھاؤں ٹھیک ہے جی دوستو یہ شوق کر لیں آپ سارے کوتروں کا ٹھیک ہے جس بھی بھائی کی سمجھ میں آئے وہ رابطہ کر لیں نمبر ہر ویڈیو پہ ہوتا ہے میرا جی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی لائک شیئر پمینٹ کر دیا کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں ٹھیک ہے جی اور پرائز بھی بتا دیا نمبر ہر ویڈیو پہ ہوتا ہے دینے سارے ہی کٹھے ہیں پندرہ پیس کی ڈھیل ہے تو اسی کے ساتھ اجازت آتا ہوں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں میں تب تک لیے فی آمان اللہ اللہ حافظ